موسیقی درشن کو سوالہ تھے آپ کا ونیس ایمٹی نیوز میں میں ہوں کشنگان سے گھر ہیا اب دیکھتے درمکی خاص کبی موسیقی سیٹی کو دوالی میں بھی دیرات دو پلس کرمیوں میں ہوا بیواد کا معاملہ پہنچا ہے اس بی کے پاس ریڈیشنل اس بی سے ہوئی چرچا موسیقی کے اندری ایویت منتری دورا پیش کیے گئے بجٹ پر شہر کے سونا ویو سائیوں کا کیا کہنا ہے سنیے آپ سونا چاندی سے ہٹائی کسٹم ڈوٹی موسیقی اور شہر میں عوید کالونی کے ہورہ وستار کے کارنہ نہیں ہوتی بارش کے پانی کے نکاسی پارشادوں کے دلنے کلیکٹر کو سوپا کیا پڑا موسیقی 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 یہ پولیس میں پوشٹڈ ہے اور یہ اسٹا اسٹا کہنا ہے کہ یہ گاڑی رکھنے کے لئے تھانا گھتوا نہیں گئے تھے ان کو لیوٹی سے لکھتے ہیں وہ گاڑی وہاں رکھتے ہیں اس دوران اس کا گھدر منصر نے کسی بات کو لے کہ گھڑات کہاں سے نہیں ہوئی ہے جو آرک شک بہاں اپنے تھے تھانے میں راب کے سمجھ گستوالے بچے رکھتے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ کوئی بشش بات نہیں تھی آپ اپنے لوگ کی چیستانی ہوئی تھی ان کو نے الگ کیا تھا دونوں ہی لوگوں نے اپنے لوگوں نے بکش رکھے ہیں اور آوے دن پر سکتے ہیں اس میں جانچ کر کے اور جو بھی تھانے میں سنسیری بھی لگے ہوئے ہیں پوٹیج چیک کر کے اور جو بھی دوشی ہوگا کروائی کی جائیں پولیس کا آرکہ ہے کہ سر سبھی لوگ سراپنے ہوتے پاپر زیادت میں سکتے ہیں نیشے طور پر اگر ایسی کو اسٹتی ہے تو اس کے بھی ہم لوگ جانچ کریں گے انویرسیری کرائیں گے اور جیتکہ میں نے کارٹ سنسیری پوٹیج ہے یہ ہے ہم نے دی چاہ میں تھے لیکن مگم او releases ہم نے پیانا لوگوں نے کہا بھرستہ میں کس mü deployment ڈوورؑ ralی سے پت Realm موسیقی تو مجھ سے بولنے لگے کہ آپ یہاں کوت والی میں گاڑی کھڑی کیوں کرتے ہیں تو میں نے بولا کہ میں گیا تھا اس لئے کھڑی کر دی کہنا کہ تمہاری پوسٹنگ ہے کہ یہاں میں نے بولا میری پوسٹنگ نہیں ہے یہاں لگنا تم یہاں نہیں آؤ گے بس اسی بات سے مہا بہن کی امہادرہ چوہ بہن چوہ میرے جے میں پتچیس ایار رو بھی رکھے تھے وہ بھی گایا اور راگ بین مجھے مار کے چاٹا مار کے بھکیا سٹی کوت والی میں ہنوان مندر کے پیچھے ابھی دھمکی میں جب تھانا پیلائی مہدو کو آبدان دینے گیا تھا تو سندیب جائٹ نے مجھے ایسا کیا تھا کہ تجھے بھاہر دیکھ لوں گا تھانے کے بھاہر لڑ لو کے پر لڑنا بھاہر لڑنا سب سر آپ کے ناسی میں سب ایسپ کو جاپن سوپا ہے آپ نے سکتا کہنا ساپ کو آنے ساپ کو بھی میں نے ابھی آبدان دیا ہے پہنچا نہیں جیسی پوسٹا ہے وہ ابھی آپ نے فون پر بات کری ہے اس کے بعد کیا ہوا میں نے رات میں اسپ ساپ مہدے کو میسز کرتے ہیں ابھی کوئی بات کری ہے آپ نے ابھی نہیں کری میں جائی رہا ہوں کے اندر سرکار میں بیتمندری نرملا سیتر امن دوارہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں سونے اور چاندی کی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے سونے چاندی کی بھاہو میں کمی آ سکتی ہے اس سمبند میں سرافہ ایسوشیشن کی سدسیوں کا کیا کہنا ہے سنیے آپ میں سنجے چودری سرافہ ایسوشی ہوں کیا ہے ابھی تاری کی دورہ کی طرح کی طرح کی طرف کی طرف کی طرف کی بات کری ہے کیا لگ رہا ہے ہم جنتہ کو بہنی پڑھوڑ ہوگا کیا پہلے ہوگا کتنا کم ہوگا ہے ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں بہت اچھا بجٹ ہے اس میں عام جنتہ کو گرہاکوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے ڈیوٹی جو کم کری ہے اس سے تین او چار آزار روپے کا فرق سونے چاندی میں ابھی آیا ہے اور بھی ابھی شمباد نہ ہے ایک کلو چاندی پہ کریب ابھی چار آزار روپے کلو کا فرق چار سے پانچ آزار روپے کلو کا فرق کم ہوگا ہے سونے میں ابھی ساڑھے تین چار آزار روپے کا فرق بسنا پڑا ہے گرام پہ کس کلو پہ دس گرام پہ سونے پہ دس گرام پہ اور چاندی پہ ایک کلو پہ تو یہ عام جنتہ کو کیا فائدہ ہوگا عام جنتہ کو اس میں فائدہ ہونے والا ہے ابھی اتنا بہاو کم ہوا ہے اور ڈیٹی بھی کم ہوئی ہے اس سے عام جنتہ کو فائدہ ہونے والا ہے تو اس سے آپ کیا کہیں گے سیتر آمان جی کے بارے میں سیتر آمان جی نے بہت اچھا بجٹ پیس کیا ہے اس سے بیپاری بھی خوش ہے عام جنتہ بھی خوش ہے میں رائے سونے پال سرافہ ایسوشن ویدی شاہ کا مہا منتری ہوں پرتمان میں جو سیتر آمان جی نے بجٹ پیس کیا ڈیٹی سونے پہ تھی وہ پندرہ پرسینٹ تھی اور اس کو اب انہیں چھے پرسینٹ پہ لاکے رکھ دیئے تو چھے پرسینٹ ڈیٹی ہے تین پرسینٹ جی ایسٹی ایسا بلا کے نو پرسینٹ ٹوٹل ٹیکس لگنا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوا کی دس ایار جو دس گرام سونے پہ لگتیس سو روپے اور چار ایار کے دیش میں اس میں کمی آگئی ہے جو کمی آئی ہے تو اب چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی چیزیں لینے والے چھوٹے چھوٹے آئیٹم لینے والے ان کو تو وہ بہت کچھ فرق پڑ گیا اس میں پہلے سونا کسے ہیں گرام جس گرام چھوٹے کا پہلے وہ لگ بگ تہتر ہیار روپے کا دس گرام تھا اب وہ لگ بگ اٹھ سٹھ ہیار انہتر ہیار کے دیش میں آگیا چاندی کی بات کریں چاندی کی بات کریں تو چاندی پہ بھی لگ بگ چار سالے چار ہیار روپے کہ لگ بگ کبھی آئی ہے اس میں تو وہ بھی لگ بگ پچھے اسی کے لگ بگ چاندی آگئی ہے اور بھمس میں ہو سکتا ہے اور کمی آ جائے کینڈر نے جو بجٹ پیس کیا ان کے لیے آپ کے سرکتے دنے بات دیں گے نہیں کینڈر نے بجٹ تو بہت اچھا پیس کیا ہے جنتہ کے حتم کیا ہے دکاس کے کاموں میں کیا ہے اور بس ایک ہے کہ جنتہ کے حتم یادی وہ ٹرینوں کی جو سمجھا ہے عام جنتہ کی مدبردی سرکار میں کیوینیٹ کر درجہ پرابط و صفائی کرمچاری آئیوک یا دکش پرتاب کروسی یا دوارہ سرکٹ ہاؤس میں پترکاروں سے چرچہ کی گئی انہوں نے کئی لوگوں کی سمجھ سے آئیں بھی سنی موسیقا 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 موسیقی 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 مرد پردیس سرکار نے سفائی کرمچاریوں کے ہیت سرکشنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی جنتا پٹی کی سرکار نے ہی مرد بردیس میں سفائی کرمچاری آئیوک کا گھٹن کیا اور گھٹن کے بعد ہمارے لگبھگ تین اتیاکش نیوک ہوئے ہیں اس کے بعد آج چوتھی سرکار میں میرے کو اتیاکش نیوک کیا ہے تب ہی سے میں نے لگبھگ 42 جلو کا دورہ بھرمن کاری کرم کیا اور ہمارے جتنے بھی ٹریڈ یونین ہیں سفائی کرمچاریوں کے جو ساماجک سنگٹھن ہیں ان کے مانپتروں پر اور سفائی کرمچاریوں کے بستیوں میں جا کر سفائی کرمچاریوں سے چرچہ کر کے ان کی جو جلنت سمشیائیں ہیں جو مد پردیس ساسن کے دشانردیس ہیں ان کا پریپالن مد پردیس کی انیکو نگری نکھاؤں میں نہیں ہو رہا ہے بیٹھاکوں کے مادیم سے جیسے کی جلا مکھیالائے پہ ہم جب بھی بیٹھاک لیتے ہیں تو سمست سی ایموں جلا پنچائت کے سی او اور سی ایم ایچ او اسے سمست ادھیکاری پرساسنک ادھیکاری جہاں جہاں سفائی کرمگاروں سے سمبند ہے ان کو بلائے جاتا ہے اور ساسن کے دشانردیس کے انصار پریپالن کرانے کے لیے ان کو صحیح نیائی ملے جس پرکار مد پردیس ساسن نے بھارت سرکار نے دوہزار تیرہ میں ویدیشن اگر پا لی گیا کہ پارسادوں نے آج کلیکٹر بدش کمار ویدھ کو گیاپن سوپا ہے گیاپن کے مادیم سے بتایا گیا کہ شہر میں عوید کالونیوں کا تیجی سے وستار ہو رہا ہے عوید کالونیوں کے کٹنے سے بارش کی پانی کے نکاسی نہیں ہو پا رہی جس سے سہر میں جل بھراو کی استثیتی نرمت ہو رہی ہے اس سمبند میں پارسادوں سے ہوئی چرچہ سنیئے آپ ان کا کیا کہنا ہے کلیکٹر ساپس کے سنگیان میں ایک وشہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میرا اکیلے کا نہیں ہے یہ پورے جدیشا سمبند ہے جدیشا مز کئی بید اتبا عوید کالونیاں ڈھڑلے سے نرمان ہو رہا ہے جس میں ڈینے سسٹم لائٹ اس کو کسی ذریقے سے اس کا کوئی مات دند نہیں دیکھ کر اس کو بنوائے جا رہا ہے آج چہر کی جو جل بھراو کی سمسطیا اس میں بہت بڑا کا کاراڑ یہ بید اور عوید کالونیاں ہے جن کا ڈینے سسٹم خود کا پانی کا سسٹم جو گریب یکتی رہ رہا ہے اس چیتر میں پہلے سے ان کی یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے آپ تو لاکھوں کروڑوں روپے کما کر یہاں سے چلے جاتے ہو اور شہر کو بیڑاں اور اس چیزی میں کرنے کا کاراڑ کاراڑ یہ بھل یہ ہی ہے کریں ایک زیڑہ روٹ سے میں پارسس پرسی نیزی بارٹسوں پیشی آج ہمارے چھتر میں جو عوید کالونیاں کا بیعپار بہت تیجی سے خل پھول رہا ہے ہمارے پرساسن کے ادھیکاریوں کی مدد سے تو آج وہ آکر کے یہاں ایک بہت بڑا روپ اور بہت بڑی سمسطیا جنتا کی لے لی ہے کیونکہ کالونیاں نا تو کالونیاں میں روڈ دے رہا ہے نا بجلی بیوستہ دے رہا نا پانی کی نکاسی دیتے ہیں ان کے کاراڑ آج ہر جگہ سہر میں جل فراغ ہو رہا ہے اور میرے کرائیہ روڈ پہ تو بہت زیادہ جل فراغ کی شتیتی بن رہی ہے اور ہر ایک کالونیاں میں جو نئی کاٹی جا رہا ہی پورانی کاٹی گئی ہوں ان میں روڈ کی بیوستہ نہیں ہے تو پیچڑ ہو رہی ہے اس کا جو ہمیں آج اور جو آکروس جنتا کا وہ ہم جن پرتی نیدیوں کی ڈھیلنے پڑا رہا ہے اور سرکار پر بھی آروپ لگ رہے ہیں لیکن اس میں نہ ہم جن پرتی نیدی کہیں سے دوسی ہیں نہ سرکار ہے اس میں کیول دوسی جو ہے ایک ہمارا پرساسن کا سسٹم ہے جو اوید کالونیاں کو بڑھاوا دے رہا ہے اس سے نہ تو سرکار کو آئے ہے اور نہ ان جن لوگوں کو وہاں آج جو سہر میں آبید کالونی کو دیکھر آپ نے چاہتے ہیں چاہ کس طریقے سے اس کی نقصہ ہو رہا ہے آبید کالونی آج جو سہر میں ہم دیکھنا ہے کہ آبید کالونی لگاتار بن کی جا رہی ہے شاہشن کے سامنے یا جو بھی ادیکاریوں کی ملی بھگت سے اس طرح کی ادیکاری تو ٹھیک ہے کچھ جو ستہ دھاری نیتاں ان کی بھی کالونیاں ہیں ہوتکتا ہے ان لوگوں کی بھی کالونیاں ہوتکتا ہے لیکن ہم تو چاہ رہے ہیں کوئی بھی ہو جو بھی ہو چاہیے نیتاں ہو چاہیے آدھیکاری ہو ہم پہ کاروائی ہونا چاہیے آج جلواراں کی استطیق شہر میں ہو رہی ہے اس سے ہم سب پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ویدی شاہ کو چکارہ ملے سہت سہت آج ہم نے کلیکٹر مہودے سے سمیں مانگا ہے ہمیں آدھے گھنٹے کا سامنے جس کو لیکے ہم اپنے بارڈوں کی سہت ساتھ ہم نے یہ بھی آج مانگ کری ہے کہ ہم نے ہمارے سی اے مہودے جی کو چاہن نے بنایا ہے ان کو بکتی پاور دیے جائیں تاکہ نگرپالی کا کام سچارو روپ سے چل سکتے ہیں سرونج ویدھائی صاحب اچھیتر کی ویکاس کی سمکشہ بیٹھک سمپن ہوئی یہ سوسر پر ویدھائی کو مکان شرم کلیکٹر وددش کمار وید جلہ پانچائے سی او سہت بڑی سنکھیا میں لوگ اپستت تھے سانسل بھی راجہ مانکری بھی راجہ مقومنتی بھی راجہ سرکار راجہ تو وہ راجہ کو اپیش ملے کا چاہ سکرات کی پرچاس اکاری ڈنرک کا تلپنا کری اور یہ ہمارے چانک کہتے ہیں اور ان کے آداز ان کے جو 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 onds جو 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 جنا جو موسیقی 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 موسیقی